ریاست اتر پردیس کے زلاس ساہرنپور کے دیوبند علاقے میں جمعیت علمائی ہند کے جانب سے منقض دور و دا ازلاس اختتام پذیر ہوا دیوبند کے ادگاہ میدان میں منقض اس ازلاس کا اختتام معروف دینی درسگات دار علم دیوبند کے محتمی مفتیب القاسم نومانی کی دعا پر ہوا مذکورہ ازلاس کی صدارت جمعیت علماء کے صدر مولانا محمود اسرد مدنی نے کی جبکہ نظامت کے فرائز مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیت علمائی نے انجام دیا ازلاس کے آخرے دن کئی اہم تجاویز منظور ہوئے ان تجاویز میں خاص طور پر دستوری حقوق سلب کرنے یکسہ سویل کورڈ نافذ کرنے گیان واپی مسجد اور مطورہ ایدگاہ احانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہندی زبان اختیار کرنے سے متعلق تجاویز شامل ہے نیز ایک اعلامیہ یہ بھی جاری کیا گیا جس میں ملک کے مسلمانوں کو خوف مایوس ہی اور جذباتیت سے دور رہ کر اپنے مستقبل کی تعمیر کی جانب غامزن ہونے کا مشرع دیا گیا نیز ازلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ وطن عزیز سے محبت اور اس کے لئے قربانی دینے کے لئے مسلمان ہر وقت تیار ہیں اور وہ اس سلسلے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں جمعیت علمہ ہن کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے آخری صدارت خطاب میں کہا کہ اگر اس ملک کی حفاظت کے لئے ہماری جان بھی جائے گی تو ہمارے لئے سعادت کی بات ہوگی انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ملک کے لئے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اسے ضرور نبائیں گے اگر انہیں ہماری شنافت اور وطن سے ہماری محبت برداشت نہیں ہے تو وہ کہیں اور چلے جائیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ وطن ہمارا ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کروانا چاہتے ہو ہم وہ کریں گے جس کو ہم جس وقت صحیح سمجھیں گے انشاءالی تم ہمارے بڑوں کو گالیات ہوگے بے عزت کرو گے تو ہم تمہارے بڑوں کو بے عزت کریں گے گالیاں دیں گے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا ہے باتیں تو بہت لوگ راشت نرمان کی راشت رکشہ کی راشت سرکشہ کی کرتے ہیں لیکن ظلم برداشت کر لینا انیائیت یا چاہت کو سہلینا گالیاں کھا لینا بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا یہ کوئی ہم سے سیکھیں بہرحال حالات مشکل ہیں لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی موقع نہیں ہے مایوسی یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا ہاں مشکل کو جھیلنے کے لیے غوصلہ چاہے طاقت چاہے اور ہم کمزور لوگ ہیں کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے پیس کے شانتی کے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی وہ چاہتے کیا ہیں ان کا ایٹشن پلان کیا ہے سمجھ لیجئے اچھی طرح سے اس ملک میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کے لئے ہی ہے جو نفرت کے بجاری ہیں پہلے تو وہ بہت چھوٹی عقلیت تھے آج وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں ویجیبل ہو گئے ہیں اور اگر ہم نے انہی کے لبوں لہجے میں جواب دینا شروع کیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے سائلنٹ میجوریٹی آج بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نفرت کے بازار میں نفرت کا بازار سجانے والے نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور خطار ہیں موسیقی ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من یعذه اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبد ورسوله سل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی وصحبہ وبارت و سلام جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی جہاں نغمے ہی نغمے تھے وہ گلشن اور وہ یارانِ غزل خان یاد آتے ہیں دل اپنا اُلجا اُلجا ہے طبیعت بکھری بکھری ہے نجانے کس کے قیسویں پریشان یاد آتے ہیں کبھی دن کو لہو کی نقشکاری یاد آتی ہے کبھی دن کو لہو کی نقشکاری یاد آتی ہے کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں بہارے سیر گاہیں چاندنی راتیں ملاقاتیں ہمیں اب تک یہی خوابے پریشان یاد آتے ہیں بھرا رہتا تھا گھر جن سے بھرا رہتا تھا گھر جن سے وہ یاد آتے ہیں گھر والے جو گھر کو اکھر گئے خالی وہ مہمہ یاد آتے ہیں ہم لوگ ایسے مشکل حال آتے ہیں آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے داخل مفارقت دے گئے کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا خاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت امارت خیادت اور ان کی موجود کی یقیناً ہم سب لوگوں کے لئے خاص طور پر میرے لئے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے لیکن پڑوں کے سایہ اس طرح اُڑ جائے ہمیں ضرورت تو بہرحال حالات مشکل ہیں لیکن مایوسی کے کوئی ضرورت نہیں کوئی موقع نہیں ہے مایوسی ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارہ نہیں تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا بظاہر جس کا کوئی سہارہ نہیں اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا ہاں مشکل کو جھیلنے کے لیے بہت سلاچاہ طاقت چاہ اور ہم کمزور لوگ ہیں کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے پیس کے شانتی کے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو پرداشت کر لیں گے اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیکھیں تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے اور یہ طاقت ہمیں یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی ہم ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتے ہیں اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے یہ سکھاتا ہے ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پر لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے ورنہ کہنے والے نے کہا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفاہے کیا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کے وفاہے کیا تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں یہ کلین تجھ کو ہوا ہے کیا تو رئیس شہر ستم گران میں گدائے کوچے عاشقان تو رئیس شہر ستم گران میں گدائے کوچے عاشقان تو امیر ہے تو بتا مجھے میں غریب ہوں تو برا ہے کیا تو جفاں میں مست ہے روز و شب بھور کیجئے گا تو جفاں میں مست ہے روز و شب میں کفن بدوش و غزل بلد تیرے روب حسن سے چپ ہے سب میں بھی چپ رہوں تو مزائے کیا خاموش سبر کا اتحان ہے وہ چاہتے کیا ہیں ان کا ایکشن پلان کیا ہے سمجھ لیجئے اچھی طرح سے میں بار بار اس بات کو دس اخصار سے کہہ رہا ہوں گوشت گدار کر رہا ہوں خصوصاً اپنی جماعت کے ساتھیوں سے اس ملک میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کے لئے ہی ہے جو نفرت کے بجاری ہیں جو نفرت کے کھلا رہی ہیں ان کی اکثریت نہیں ہے پہلے تو وہ بہت چھوٹی عقلیت تھے آج وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں ویجیبل ہو گئے ہیں اور اگر ہم نے انہی کے لبوں لہجے میں جواب دینا شروع کیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی ملک کی خاموش اکثریت بس یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اکثریت خاموش ہے ملک کی خاموش اکثریت سائلنٹ میجوریٹی آج بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نفرت کے بازار میں نفرت کا بازار سجانے والے نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور خطار ہیں وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں اور نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں ہو سکتا یاد رکھیے گا آج کو آگ سے نہیں بجھائے جا سکتا آگ کو پانی سے بجھائے جا سکتا نفرت کو محبت سے بجھائے جا سکتا ہاں یہ بات میں بہت اعدمات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے روح و حسن سے چھپ ہے سب میں بھی چھپ رہوں تو مزا ہے کیا میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اگر ضرورت پڑی تھا اللہ نے کہے وہ وقت آئے دعا ہے یہ ایسا وقت نہ آئے ہمارے ملک پر ہمارے وطن عزیز پر بزرگوں نے بڑی فرمانیہ دے کے اس ملک کو آزاد کرائے ہمیں سکھایا ہے ہمارا فون میں ہے ہمارے جینز میں ہے ہماری بنیاد میں ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف باتیں تو بہت لوگ راشت ملمان کی راشت رکشہ کی راشت سرکشہ کی ترتے ہیں لیکن ظلم برداشت کر لینا انیائیت یا چاہ کو سہ لینا گالیاں کھا لینا بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا یہ کوئی ہم سے سیکھے ترکی بدرکی کرنے کا تو ہمارے پاس بہت آسان ہے یہ تو ایک عام آدمی کا ریکشن ہوتا ہے اے تم ایسا کہو گے تو ہم ایسا کہیں گے تم ہمارے بڑوں کو گالیاں دھوگے بے عزت کرو گے تو ہم تمہارے بڑوں کو بے عزت کریں گے گالیاں دیں گے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا ہے نہ کیا ہے اور نہ کریں گے انشاءاللہ کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے حکم دے کے ہمیں روک دیا گیا ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں تھوڑی تکلیفِ رسن پھر تھوڑی سی تکلیفِ دار تھوڑی تکلیفِ رسن رسن کہتے ہیں قید کو تھوڑی تکلیفِ رسن پھر تھوڑی سی تکلیفِ دار اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ اپنی ہی بستی آج تو ایسی حالت ہو گئی ہے اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے وہ کیا نام ہے عجر بھی بنا دیا ملک کا تصور بات ایکتہ اور اکھنٹتہ کی بات کرتے ہیں دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا وہ کون سی اکھنڈ تھا کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں اسی لئے میں ان کو دوستوز کہتا ہوں آپ ملک کے ساتھ دشنوں نہیں کر رہے ہیں پلیز واپس پلٹ کے دیکھئے آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں امتحان ہمارے صبر تھا یہ ہماری طاقت ہے صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے ضرورت پڑے گی تو دار و رسم کو آباد کریں نہیں انشاء اللہ اور یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا یاد رکھئے یہ فیصلہ کے دار و رسم کو آباد کرنا ہے یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا یہ آپ کے فیصلے سے ہوگا کوئی لکھنے والا لکھے گا کوئی بولنے والا بولے گا اس پر نہیں ہوگا آپ کے فیصلے سے ہوگا آپ جمعیت علماء ہیں آپ یہاں بیکھیں آپ فیصلے کر کے جائیں گے اگر آپ فیصلے کر کے جائیں گے تو انشاء اللہ آپ کے جہاں پر پسینہ ہوگا ہمارا فون ہوگا بشاہلہ بزرگو دوستو ہمارے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ نہیں ہوگا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہنے میں یقین نہیں رہی یاد رکھیے کہنے میں یقین نہیں کرنے میں یقین میں اپنے لکھنے والے اور بولنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کر یہ اگر کرنا ہے تو کچھ کر یہ بولنے کی ضرورت نہیں ابھی مسجدوں کے بارے میں عبادت کاؤں کے بارے میں آپ کے سامنے آج شام کوئی اگل صبح تجویز آئی گی اس پر بھی بات کریں گے انشاء اللہ اس وقت نہیں جب تک وہ تجویز پیش نہیں ہوگی تب تک بات نہیں کریں گے نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے دھیان نہ کیے گا جماعت کے فیصلے سے پہلے کوئی بات نہیں کریں گے اور جماعت تو فیصلے کے بعد قدم پیچھے نہیں اٹھے گا دوستو جس نے گھر کے لئے قربانی دی ہوتی ہے جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے قربانی دی ہوتی ہے قیاد کیا ہوتا ہے پلیدان دیا ہوتا ہے اس کو اس گھر کی اس سامان کی زیادہ فکر ہوگی یا ان کی ہوگی جنہوں نے معافیہ مانگی ہوتی ہیں اس کو جس نے قربانی آتی ہے یاد کیجئے اپنے گزردوں کو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سال ہا سال جینوں کو آباد کیا ایک جین نہیں کتنی ساری گوار پوچھا تھا اس نے انجام جانتے ہو کہا کفن لے کے آیا کفن ساتھ ہے میرے بغل تمہیں میرے کفن کبھی امتظام نہیں کرنا پڑے گا آپ آپ کے اجداد ہیں آپ ان کی وراثتوں کے ارمین ہیں آپ ہیں ان کی وراثتیں ایک نئے حوصلے نئے جوش نئے جنون ایک نئے خون کی ضرورت ہے جنون کو غلط راستے پہ جانے سے بچائے گا جو ان کی پلاننگ کو ناکام کرے گا جو ہمارے ریاکشن کو اپنی پلاننگ سے پہلے تے کر لیتے ہیں ہم یہ کریں گے تو یہ یہ کریں گے مسلمان اور وہ یہ کریں گے تو ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے گا پورا ہو جائے گا مقصد سے پر ہی گھوتے چلے جائیں گے ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کروانا چاہتے ہو ہم وہ کریں گے جس کو ہم جس کو صحیح سمجھے گے انشاءال تمہاری بنائی بھی پلاننگ پہ ہم نہیں چلیں گے ہم اپنی پلاننگ پہ چلیں گے ہم اس ملک کی اکثریت ہیں یاد رکھئے گا ٹیکنیکل طور پر ہم اقلیت ہیں لیکن ہم خیال لوگوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو ہم آج بھی اکثریت میں ہیں اور تم آج بھی اقلیت ہیں بلے اتناب ہیں اور اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں اقتدار قومے رہیں گے انشاءاللہ اور ان کا بھی ایک وقت آئے گا انسانوں کا بھی ایک وقت آئے گا جانے ہی مڑے گا ذات صرف اللہ کی باقی رہے گا جس کے لوگوں نے الگ الگ نام رکھے گئے وہ ذات جس کو باقی رہنا ہے باقی سب ختم ہو جائے گا آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں میں شکر بزار دوں ہمیں حوصلہ ملتا ہے آپ کے آنے اور یہاں موجود موتبر شخصیات ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالخاسم صاحب نومانی دامت برکاتہ ہیں ہمارے مولانا مدروتی نجمن صاحب موجود ہیں حضرت مولانا رحمت اللہ میر آسمی صاحب ایک برکاتوں میں تشریف رکھتے ہیں شام کو آپ لوگ ان کو بھی سنے گی کشمیر سے تشریف لائے اسی طرح اور پہنچ سارے اقابلی یہاں موجود ہیں سب کے نام لوگ مولانا صدیق اللہ چودری صاحب کو سنا بھی آپ ہمارے حاجی حارون صاحب ہیں جب یہ تو علماء کی ریڑ کی ہٹی ہیں مرد پردیش میں پتہ نہیں میں تعریف کر رہا ہوں یا پرائی کر رہا ہوں یہ تو وہی جانے گی ہمارے دوست ہیں مولانا سلمان مجنوری صاحب تشریف رکھتے ہیں مفتی افتخار صاحب ہیں بہت سارے لوگ ہیں کیرلہ سے ہمارے مولانا اتہائم صاحب ہیں سابر صاحب میری سمجھ میں نہیں آرہا کس کا نام کو کس کا چھوڑ مفتی سلمان صاحب یہ حضرات جمعیت علماء کا جمعیت علماء کی تاریخ کو جمعیت علماء کے کارناموں کو جمعیت علماء کی رہنمائی کے لیے جمعیت علماء کا لاحے عمل طے کرنے کے لیے یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنی ٹیم کی اوقات میں سے بہت سارا وقت دن دن لگا کر کے ایک ایک تجویز کے ایک ایک لفظ پر اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پر بحث کر کے ریزولوشن تیار کر رہے ہیں بارہ پندرہ ریزولوشن ہوئے ہیں ان میں سے تین ہی ابھی آئے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ لوگ ملک کا دور دراز علاقوں سے یہ وہ لوگ ہیں جو کارکن ہیں جو کام کرنے والے ہیں اگر جمعیت علماء جمعیت علماء ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے اگر آپ نہیں تو جمعیت علماء نہیں اور اگر آپ جتنا زیادہ مضبط ہوں گے جتنا زیادہ منظم ہوں گے جتنا اورگنائز جتنا سنگڑیت ہوں گے جتنا محمد کریں گے اترا جمعیت علماء آگے ملے گی اور جمعیت علماء بھارت کے مسلمانوں کے عزت اور وقار کی زامین جماعت ہے آپ کمزور ہو گئے جبنی علماء کمزور ہو گئی تو بھارت کا مسلمان کمزور ہو جائے گا بھارت کمزور ہو جائے گا آپ کی مضبوطی اس دیش کے لئے ضروری ہے میں کہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں سے بڑے لوگوں سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جب گفتگو کا موقع ملتا میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو یہ غلط فہمیں دور کر لینے چاہیے کہ یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم ہے یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم نہیں ہے یہ بھارت کی تنظیم ہے یہ انڈیا کی اوڈنائیشن اس کی کمزوری انڈیا کو کمزور کرے گی اس کی طاقت انڈیا کو مضبوط کرے گی اگر یہ مضبوط ہو تو انڈیا مضبوط ہو اس کو سمجھنا ہوگا برادران وطن کو سمجھنا ہوگا اتفاق سے ابھی دور چلا ہے ایڈیم میں مقابلے کا کتنا نیوز کو کتنا سینسیشنلائز کیا جا سکتا اس کا مقابلہ ہو رہا ہے اب آپ کے جملے میرے جملے پورے کے پورے صحیح صحیح یا بگاڑ کے کیسے کھڑا کیا جائے اس کا مقابلہ چل رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کھائی بڑھ رہی ہے اس کھائی کو گھٹانے کی جتنی ذمہ داری ہماری ہے اس سے زیادہ ذمہ داری سرکار کی ہے اور ہماری میڈیا ہمارے میڈیا کے دوستوں ہماری ایک حد تک ذمہ داری ہے وہ ہم عمیشہ پوری کلی ہے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن آپ اگر اپنی ذمہ داری سے مفلت کریں گے پورا نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے ہم نہیں ذمہ دار ہوں گے مزرگو اور دوستو آج پہلی نشستی ہے انشاءاللہ ہم شام کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کل صبح بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ نئے ارادوں کے ساتھ کام کو پوری طاقت کے ساتھ کرنے کی نیت کے ساتھ یاد رکھیے گا پہلا کام شروع ہوتا ہے نیت سے آپ نیت کریں گے کہ ہاں کام کرنا ہے آرام نہیں کرنا ہے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر میں مہمان کی طرح کی تھی اپنی زندگی تجھتی تھی مولانا صدق اللہ صاحب کم برکنگ کمیٹی میں کہہ رہے تھے کہ تم سفر نہیں کرتے ہو اب میں ان کے کیا بتاؤں یہ صحیح ہے میں سفر نہیں کرتا ہوں کیونکہ ناکار آدمیوں انہوں نے تو اپنی زندگی سفر میں گزار دی مجھ سے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک مخالف جو بہت کرپی سائنس کرتا وہ کہرا تھا میاں اور تو سمپاتوں پہ ہمارا جو بھی ہو لیکن ایسا معنم ہوتا ہے کہ جسے ریل میں ٹریک انہی کے لیے بھی چھائے گئے زندگی گزار دی سفر میں آپ کے بیچ پہ بس ایک ہی تھن دی کام کام اور کام اور کام اور وہ بھی جمعیت دی اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بڑھ دے اور مجھے بھی کچھ دی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کام کرنا کمال نہیں کام لینا کمال ہے اور میرے اندر وہ کمال نہیں کہ وہ کام لے سکو کام کرنے والا آپ بھی ہوں نہیں تو بارہ وہ زبردستی مسلط ہو گیا ہوں دعا کرئے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہاں موجود رکھیں وہ کچھ خدمت ہو جائے وہاں فرمتا ہے وہاں وہاں